یا سیدہ زہر آدھرکنی کی سبیل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی آزہ السعات وفی کل سعات ومن سعات اللہلہ والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعیناً حتی تسکنو ورزکتو ام وطمت او فیہا طویلا ربی صلی اللہ علیہ وعالی محمد وعجل فرگا لی محمد بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم وعالی طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللہزینہ ازہاب اللہ وانہم الرجسا وطحرہم تطھیرا والسلام وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد بلندر صلوات مَتَنْ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا وَاوْحَيْنَ إِلَيْهِمْ فِي لَلْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِتَائِ الزَّكَاتِ وَقَانُ لَنَا عَابِدِينَ سلوات پڑھئیے بلند آواز اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند سلوات پڑھئیے سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اس صفحہ مارفت اس صفحہ ازا اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و ازاداران کے دلوں کے تق پر مسنت نشین بلائے تھے ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوارے راہوارے وچتِ الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدپر الامور اپنے رخ سے ہجاب غیبت ہٹائے اور کعوہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب تھا حضرین محترم موالیانِ ولیہ حق حضر دارانِ محسنِ انسانیت بڑی خوشبخت اور بڑی مقدر والی قوم ہے شیعہ کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ امام عطا کیے ہیں جو نام ہم اپنی بیٹیوں کو بھی سکھا سکتے ہیں بارہ امام ہیں ہمارے نہ گیارہ مان سکتے ہیں نہ تیرہ مان سکتے ہیں ہم امام پہلا جملہ ہے میرا فضیلت کا بندگ ان کے میں مجلس پڑھا ہی نہیں کرتا ہم امام انبیاء سوالاک ہیں جس میں ایک کم مانا وہ بھی کافر جس میں ایک زیادہ مانا وہ بھی کافر امام بارہ ہیں جس نے گیارہ مانے وہ بھی کافر جس نے تیرہ مانے وہ بھی کافر رسول نے بھی امام بنائے نہیں اعلان کیا توجہ ہے نا آپ کی رسول نے امام بنائے نہیں محبت میں نہیں بنائے کہلی میرا چچا کا بیٹا ہے تو میں امام بناتا ہوں نہ اللہ نے بنایا نبی نے اعلان کیا نبی نے صرف اعلان کیا بنایا اللہ نے اور ویسے بھی اگر بندیں سمجھتے ہیں جو فقی ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ فقی اور ہوتا ہے امام اور ہوتا ہے فقی وہ ہے جو فقہ بتائے فقی وہ ہے جو فقہ بتائے امام وہ ہے جو فقہ بنائے فقہ بتانے والے میں اور فقہ بنانے والے میں فرق ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں فقی وہ ہے جو وضو بتائے کہ وضو کا طریقہ یہ ہے پانی پاک ہونا چاہیے پانی صاف ہونا چاہیے پانی خالص ہونا چاہیے جو یہ بتائے وہ ہے فقی اور امام ہم اسے مانتے ہیں جو پہلے پانی تخلیق کرے آپ جائیں سلام بت رہے ہیں پھر وضو کا طریقہ بتائیں ہمارا امام وہ ہے پہلے کا نام علی ہے آخری پردہ غیب میں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں پہلے کا نام علی ہے آخری پردہ غیب میں ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارا امام آئے گا ہمارا اللہ بھی زندہ ہمارا رسول بھی زندہ ہمارا امام بھی زندہ امام زندہ ہے اس لیے کہ رسول زندہ ہے رسول زندہ ہے اس لیے کہ خدا زندہ ہے جن کا امام مردہ ان کا رسول مردہ جن کا رسول مردہ ان کا خدا مردہ ہمارا امام بھی زندہ ہمارا رسول بھی زندہ ہمارا خدا بھی زندہ ہے کیونکہ آج کا دن امامت کے نام سے منصوب ہے بندے امامت کو سمجھے ہی نہیں اگر بندے فلسفہ امامت کو سمجھ جاتے تو مسلمانوں میں فرقے نہ پنتے لوگ فلسفہ ایمامت کو نہیں سمجھے کہ ایمام کہتے کسے ہیں ایمام ہوتا کون ہے ایمام کی پہچان کیسے کی جائے اور اگر ایمام کی پہچان نہ کی جائے تو پھر یہ بات ذہن میں رہے نبیوں کے سلطان نے فرمایا تمام ماتا ولم یارف ایمامہ زمانے ہی فقط ماتا میتتا جاہلیہ جو اپنے زمانے کے ایمام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا کفر کی موت نہیں جہالت کی موت مر گیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں جہالت کفر سے بھی بڑا گناہ ہے آپ جیئے آباد رہے یہ جو ذاکرین ممبر سے کہتے ہیں اکثر بابا جی جو ذاکرین ممبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے مجالس میں جو شیعات ہیں وہ جاہل نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں پی ایچ ڈی کی ڈیگری ہوتی بندہ پی ایچ ڈی کی ڈیگری کر لے اسے ایمام کا پتہ نہ ہو تو جاہل ہے بندہ بھٹے پہ اینٹیں بناتا ہو ہو تو عالم ہے آپ کی زندگی اور سلامت رہے علم کا تعلق ہے امام کو پہچاننے کے ساتھ جس نے امام کو جس نے امام کو نہیں پہچانا سمجھ لیں وہ جہالت کی موت مر گیا سلوات پڑھنے بلندہ باس اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند سلوات پڑھیں ہوتی بینا ہے میرے انتہائی واجب علی ترام قبلہ سید منظور حسین شاہ صاحب تشریف لے ہیں منجلہ اور آسان ہو گئے بات ہو رہی ہے امامت پہ ہم امام بناتے نہیں ہم امام مانتے قبلہ کے آنے سے پہلے میں نے ایک فکرہ کہا تھا اسے دہرا دیتا ہوں کہ فقی اور امام میں فرق فقی اور ہے امام اور ہے اور اگر ایک جملے میں فرق بتاؤں فقی اور امام میں تو یہ جملہ آپ کو یاد بھی رہے گا آپ میرے لئے دعا کرتے رہیں گے حضرت ابو حنیفہ فقی ہیں سرکار سادے کے آل محمد امام ہیں فرق ہے فقی وہ ہے جو فقہ بتاتا ہے فقہ بتانے سے بندہ امام بن نہیں جاتا بلکہ امام بنایا ہی نہیں جا سکتا شورا کے مشوروں سے امام بنتا ہی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں شورا کے مشوروں سے امام نہیں بنتا ہم نے وہی امام مانے جو ہمارے مولا نے بتائیں آج چکے یہ مجالس کا نظام بدل گیا آئمہ کے زمانے میں مجالس میں تقریریں نہیں ہوا کرتی تھی شورا آتے تھے وہ آل محمد کی مدہ خانی کرتے تھے مولاوں نے انام سے نوازتے تھے اور پھر مجالس تمام ہوتی تھی اسی طرح مجالس کا انقاد ہوتا تھا آئمہ کی زیرت میں مجالس کا تصور صرف شیر کی صورت میں ہوتا تھا توجہ فرمائے گا اور مجلس اعداء کا آغاز بھی شیر خانی کی صورت میں آج مجالس کی شکل ذرا تبدیل ہو گئی آج فتوہ بازی سے لوگ مجالس کو برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ فتوہ بازی سے مجالس کا انقاد نہیں ہوتا تقریروں سے مجالس کا انقاد نہیں ہوتا مجالس اعداء کا عنوان مجالس اعداء کا مقصد اگر آپ کے ذہن میں آئے پہلی مجلس کونسی ہے تو پہلی مجلس برسرِ عرش اللہ نے جنابِ آدم کو بنا کے برپا کی تھی اس میں بھی ذکرِ آلِ محمد ہوا تھا اور جو مندر یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر سے تبلیغ نہیں ہو رہے اور تبلیغ کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں جو تبلیغ کو بھی تبلیغ کہتے ہیں تو ان سے میں مدارش کروں گا کہ قرآنِ حکیم نے اللہ نے لفظِ تبلیغ صرف ولایتِ علی کے لیے استعمال کیا اس کا مطلب ہے کہ مانی یہ ہوئے کہ ولایتِ علی کا پرچار ہی دین کی تبلیغ ہے توجہ ہے نا آپ کی آپ بیدار بیٹھے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ چند جملے چونکہ آج کی مناسبت سے یہ اقلیمِ امامت کے آٹھ میں تاجدار کا دن ہے اور جو بندے چونکہ آپ شاعر بھی ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے بابا جی کو بھی شاعری سے اچھا علاقہ ہے اچھا تعلق ہے ذوق بھی رکھتے ہیں تو میں دو چار مصرے آپ کی خدماتِ علیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کا مزاج مل گیا تو پھر دو تین فکریں اور کہہ کے میں آپ کو سلام کر کے آپ سے رخصت لے جاؤں گا آپ بیدار بیٹھے ہیں تو میں دو چار مصرے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کربلا فرش کے سینے پہ ساجا دی اس میں کربلا کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے مصرہ اگلا سنیں گے تو آپ سارے بیدار ہو جائیں گے کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے آپ بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے کیا بات ہے بہی آپ آپ جیئے سلامت میں کربلا فرش کے کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے اور یہ اگلا مصرے دو میں آپ کی نظر کروں گا کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے اور سن کے دربار میں سجاد ازان کہتے تھے سن کے دربار میں سجاد ازان کہتے تھے بندہ بہر ہو یہ اندر کھڑا ہے شام تک اس مصرے کے وزن کا مصرہ کوئی پڑ جائے میں خطاب چھوڑ دوں گا سن کے دربار میں سجاد ازان کہتے تھے اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے کیا کہنے آپ آپ یہ سلامت سن کے دربار میں بڑی مہروانی بہت شکریہ جی بسم اللہ میں آت بار کہتا ہوں جیسے آپ کہیں جتنی بار کہیں میں اتنی بار کہتا ہوں سن کے دربار میں سجاد ازان کہتے تھے سن کے دربار میں سجاد ازان کہتے تھے اس میں سب نام ہمارے ہیں اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے اور ان کے بخشے ہوئے آنسو سے خریدی جنت یہ جو ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا یہ آنسو بھی ہماری اپنی تخلیق نہیں ہماری اپنی وجہ سے نہیں آتا یہ سیدہ راضی ہوں تو پھر آتا ہے بھئی توجہ ورنہ میرے اصداد محترم حیدر گلانی صاحب نے بڑے دو خوبصورت مصرے کہے تھے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں علی کی بیٹی یہ آنسو تیری دعا سے ہے گمِ حسین کہاں اور کہاں میری آنکھیں علی کی بیٹی یہ آنسو تیری دعا سے انجلی کہہ رہا ہوں کہ ان کے بخشے ہوئے آنسو سے خریدی جنت ان کے بخشے ہوئے آنسو سے خریدی جنت ان کے بخشے ہوئے آنسو سے خریدی جنت ایسی انمول تجارت میں خسارہ کیا ہے ان کے بخشے ہوئے آنسو سے خریدی جنت اور آج بندے چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پہ ذکر کا رخ موڑ دیں اور اسے نئے انداز سے کریں تو میں بھی ردل چاہ رہا اب بات اس طرف چل نکلی ہے تو ادھر ہی رہے توجہ فرمائیے وہ جن کے ہاتھوں میں تکسی میں رزق ہے وہ خود بیدار ہیں نا آپ وہ جن کے ہاتھوں میں تکسی میں اگلے مصرے میں ایک لفظ آ رہا ہے شعیر بزرگوں کو پتا ہے میں بچوں کو سمجھا دوں جو کو عربی میں شعیر کہتے وہ شعیر ذہن میں رہے تو پھر لطف آئے گا وہ جن کے ہاتھوں میں تکسی میں رزق ہے وہ خود شعیر کھاتے ہیں لیکن شعور بانٹتے ہیں آئے 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 وہ جن کے ہاتھوں میں تکسی میں رزق ہے وہ خود شعیر کھاتے ہیں لیکن شعور بانٹتے ہیں اور جو کھا کے دشتے بلا پہ ہوئے ہیں سربہ سجود جو کھا کے دشتے بلا پہ ہوئے ہیں سربہ سجود ستم کے روندے ہوں میں غرور باٹھتے ہیں ستم کے روندے ہوں میں غرور باٹھتے ہیں اور تفیلے نسبتِ انوار میسم و بودر تفیلے نسبتِ انوار میسم و بودر وہ نقص چھوڑ گئے ہیں جو نور بانٹھتے ہیں سلوات پڑھیں ایک بار بلمد آواز سے سلوات پڑھیں سلوات آہستہ نہ پڑھیں وہ اس لیے کہ یہ میرے دسویں مولا نے اپنے خطبت و نجاہ میں ارشاد فرمایا کہ جب سلوات پڑھا کرو درود پڑھا کرو ہم پر ہماری آل پر ہمارے آبا پر تو اسے آہستہ نہ پڑھا کرو اتنی بلند آواز سے پڑھا کرو کہ دور دور تک لوگ سنیں کیونکہ یہ صرف ہم پہ درود نہیں بلکہ یہ تمہاری ماں کی طہارت کا اعلان ہوتا ہے بندے سمجھ دیں کہ دور پڑھنے سے مجلس کا ربٹ ٹوٹتا ہے کبلہ مجلسِ اعزاء کبھی بے ربٹ نہیں ہوا کرتے یہ مربوط ہے ارش کے ساتھ اس کا رابطہ ارش کے ساتھ ہے بندوں نے ذمہ لیا ایک رسم ہے ایک سلسلہ ہے جو ہم نے آغاز کیا ہے اور ہم نے اسے نبانا ہے نہ یہ بندوں کا بنایا ہوا راستہ ہے نہ بندے اسے چلا سکتے ہیں ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا اجازت دیں اجازت دیں میں کروں عرض کشتی چل رہی ہو نا پانی کے بہاؤ کے ساتھ جس طرف پانی جا رہا ہے ادھر کشتی جا رہی ہے اور کشتی چلانے والا نظر نہ آئے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی لے کے جا رہا ہے کشتی اور اگر وہی کشتی ادھر جا رہی ہو جدر سے پانی آ رہا ہے پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں اور چلانے والا نظر نہ آئے تو پھر بندہ آنکھوں کا علاج کروائے پھر سمجھے کہ میری بسارت کا قصور ہے کوئی چلانے والا ہے جو نظر نہیں آ رہا یہ جو ذکرِ حسین کی کشتی ہے یہ وقت کے بہاؤ کے ساتھ نہیں چلی یہ ہمیشہ وقت کے بہاؤ کے مخالف سمت میں چلی تو اسے کوئی چلانے والا ہے اور یہ ازانِ آلیہ میں رہے یہ ذہن میں رہے کہ راسم نہیں جسے آپ نے نبا دینا ہے یہ بعض بندے لفظ استعمال کرتے ہیں رسومِ آزاداری یہ رسومِ آزاداری نہیں یہ فرائزِ آزاداری یہ آزاداری کے فریضیں ہیں جو آپ ادا کر رہے ہیں اور اس کے لئے میں ایک بات آپ کی خدماتِ آلیہ میں ارز کر دوں اگر خطرہ ہونا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو رستے میں ہاتھ کٹ جائے گا تو پھر شریعت کا حکم ہے نماز چھوڑ دو گھر میں پڑھو اور اگر ڈر ہو کہ گھر میں پڑھنے سے جان چلی جائے گی تو پھر ترک کر دو جب آسانی ہو تو پھر پڑھنا اور آسان کر دوں اگر اعلان ہو جائے کہ جو بندے حج پہ گئے انہیں رستے میں ہاتھ کٹوانا پڑے گا تو پھر حکمِ شریعت حج ترک کر دو حالات پور امن ہوں تو پھر حج کرو لیکن زمانہ گواہی دے گا اس بات کے تسلسل پہ کہ جب جب اعلان ہوا ہے کہ جو جو کربالا جائے گا وہ ہاتھ کٹوائے گا لوگوں نے ہاتھ کٹوائے تو کربالا گئے اس کا مطلب ہے کہ حسین کی عزاداری فقہ سے بڑا فریضہ ہے توجہ ایسا ہے وہ جس کے لیے ہاتھ کٹوائے جا سکتے جس کے لیے جان دی جا سکتی ہے اور میں ملت کے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ بندہ اگر مجرم اللہ کا ہو تو اسے حسین چھوڑوا لیتے ہیں توجہ ورمائیے گا بندہ مجرم اللہ کا ہو بد دیانتی اللہ سے کر بیٹھے تو حسین چھوڑوا لیتے ہیں جیسے بندے نہیں سمجھ آئی اس بندے کو اس کے لیے میں چار مصرے عرض کرنے جا رہا ہوں اور آپ بیدار ہو کے سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا میں تیرے کہنے پہ دیکھوں اسے جدھا کر کے میں تیرے کہنے پہ دیکھوں اسے جدھا کر کے علی کا نام لیا ہے خدا خدا کر کے اور میرا آقیدہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ ذرا سار اٹھا نا بھئی مصرہ زنہ میرا آقیدہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ ذرا خدا کے زانوں پہ لیٹا ہے اور خطا کر کے اب یہ سلامت رہے میرا عقیدہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ ذرا خدا کے زانوں پہ لیٹا ہے اور خطا کر کے اور یہ جو بندے اپنی ترتیبے لگوا رہے ہیں مجھے زیادہ افراد کی ضرورت نہیں پیغام پہنچ جائے تو میری حاضری کا مقصد پورا ہو گیا میں مصر اپنی نظر کر رہوں کبلہ تو پھلند اتنے ہیں اسگر کہ ان کی منزل تک جو بندہ آواز بچانا چاہتا ہے وہ سن لیں کہ حسین کے ذکر سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی بلند اتنے ہیں اسگر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے آپ بلند گرہ مل گے بولو حیدری آپ کی زندگی ہو سلامت رہے آپ نے سنا اتنا چاہ بلند اتنے ہیں اسگر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے تو میں ارز کر رہا تھا اگر گناہگار اللہ کا ہو نا تو حسین چھڑوا لیتا ہے اور اگر بددیانتی حسین سے کی جائے تو پھر یاد رکھنا چھڑوانے والا کائنات میں کوئی اور موجود ہی نہیں جو حسین کے مجرم کو چھڑوا لے اور ذہنِ آلیہ میں رہے میں توجہ کہ جو میرے مولا حسین کی نگاہ انتخاب ہیں جو حسین کی نظر وہ اگر پڑ گئی کسی پہ تو پھر حسین ایسے بنا دیتے ہیں بہانے والا یاد رکھنا میں بات صرف انسانوں کی نہیں کر رہا شبیر کی نظر اگر کسی جانور پہ پڑ گئی نہیں نہیں جار اٹھاؤ اگر حسین کی نگاہ کسی جانور پہ پڑ گئی پوری توجہ یہ اڈے سے گزرے ہیں گلیوں سے گزرے ہیں یہاں آگئے ہیں میں بھی آئے ہوں بابا جی بھی آئے ہیں اور ذاکرین بھی آئیں گے کوئی رستہ نہیں روکے گا لیکن اگر آج بانی مجلس سیزادہ اگر زلجنہ کی لگام پکڑ کے چاہے کہ میں گلی گلی میں جاؤں تو لوگ نہیں گزر میں دیں گے شیعوں کے مولوی گلیوں سے گزر جائیں لوگ نہیں روکتے زلجنہ کو نہیں گزر میں دیتے تو بوانا والوں میں یہ میرا فکرہ یاد رکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو حسین کی سواری کی ٹاپوں کی آواز کرتی بات سمجھائے تو یار ہاتھ اٹھاؤ نا وہ کام کسی مولوی نظر حسین کی پڑ جائے جس پہ شبیر کی نگاہیں انتخاب پڑ گئی پھر وہ کتنا انمول ہے اس کا مقام کیا ہے آپ تصبر بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر حسین کی نظروں سے گر گیا اگر بددیانتی ہو گئی شبیر کے ذکر سے تو پھر نجات کا کوئی امکان نہیں میں اس کی مثال لیتا ہوں یہ رومال اگر گندگی میں گر جائے اور اسے میں اٹھا کے دھوکے صاف کر کے پاک کر لوں اپنا مو صاف کر سکتا ہوں اسے قرآن کا غلاف نہیں بنا سکتا جتنا بھی پاک ہو جائے پھر اسے قرآن کا غلاف نہیں بنتا بے توجہ حسین کی نظر ایک بندے پہ پڑ گئی تھی جو گندگی میں تھا اور غلازت بھی لشکرِ یزید جیسی تھی پھر میرے مولا حسین نے اسے لشکرِ یزید سے اٹھایا اور اپنی نگاہ سے اتنا پاک کر دیا کہ پھر رضی اللہ نہیں بنا علیہ السلام بل گیا حات بلند گرہ مل گے بولو حیدری آپ کی زندگی ہو سلامت رہے کیا کہنے آتے ہیں بڑا اچھا آپ نے سنا بڑا خوبصورت سنا تو میری التواز ہے نوجوان ناصل سے اسے رواج اور راسل سمجھ کے مجلس میں نہ ہو یہ فریضہ ہے اس فریضے کو آپ نے ادا کرنا ہے ضروری ہے کہ اس میں خوبصورت آوازوں کی ضرورت ہے ہاں خوبصورت آوازوں کی مجالسِ آدام میں ضرورت ہے لیکن خوبصورت آواز مجلس کا حدف نہیں خوبصورت آواز مجلس کے لئے ضروری ہے لیکن منزل خوبصورت آواز نہیں بھئی توجہ منزل رضاِ قریبِ کروالا ہے پوری توجہ نیادِ حسین اور جو بندے فرض کریں مجلس میں آپ ہی گئے آج بڑے بندے سرکارِ وارث کے عنوان پہ قبلہ کو عبور ہے وہی خطاب فرمائیں گے آج بڑے بندے دعا زہور پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا دعا زہور بولو یہ دعا نہیں ہوتی یہ خط ہے جو آپ امام کو لکھتے ہیں اور اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ پردہِ غیب میں کون ہے اس کے لئے دو مصرے میں ساگر صدیقی کے پڑھا کرتا ہوں بڑا خوبصورت شاعر تا ساگر صدیقی انہوں نے کہا تو مجھ سے کہتی ہے زمانے کی ہوایں ساگر ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا مجھ سے کہتی ہے زمانے کی ہوایں ساگر ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا اور یہ جو دعا پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کریمِ کربلا کو خط لکھ رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں یہ خط تو ہو گیا یہ عریضہ ڈالو یا دعا پڑھو یہ خط اور میں نے تاریخ میں دیکھا کہ خط لکھنے والے خط لکھ لیتے ہیں لیکن جس امام کو لکھا جاتا ہے جب وہ آتے ہیں تو پھر آتے نہیں آئے گاور فرمائیے گوانے والوں اس بات کو سمجھنا ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا جو امام کو خط لکھتے ہیں وہ اور ہیں اور جن کو امام خط لکھتے ہیں وہ اور ہیں آئے 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 جو امام کو خط لکھیں وہ اور اور جن کو امام خط لکھیں وہ اور ہیں ستر آزار خطوط گئے تھے حبیب ابن مظاہر کون میں نہیں تھا انہیں امام نے خط لکھا میں ایک ہی فکرہ کہوں گا اور اس پہ سلام کر جاؤں تو میری عبادت یہاں پہ مکمل ہے میرے مولا نے حبیب اپنے مظاہر کو خط لکھا مینال حسین ابن علی الالحبیب اپنے مظاہر خط گیا حبیب اپنے مظاہر کی طرف حبیب نے خط وصول کیا بوسا دیا قرآن پہ رکھا دو رکعہ نماز شکرانہ آدھا کی میرا یہ فکرہ سمجھ میں آگیا تو آپ کے مجلس میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا زوجہ نے پوچھا حبیب خط پڑا نہیں اور نماز بھی پڑھ دی تو حبیب کہنے لگے خط نہ کہے مدینے سے وہی آئی ہے آئے 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 آپ زندہ رہیں سلامت میں وہ اور ہیں جو خط لکھتے ہیں اور وہ اور ہیں جن کو امام خط لکھتے ہیں کیا کہنے آپ کے بھئی توجہ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ آئے کیوں نہیں یہ بات ابراہیم بن مالک کے اشتر نے کوفہ فتح ہونے کے بعد کائنات کو سمجھائی تھی ابراہیم بن مالک کے اشتر ایک دکان کے چبوترے پہ کھڑے ہو گئے روتے ہوئے ایک خطبہ پڑا اور اس خطبے میں ایک فکرہ کہا کوفہ والو جب تمہارے دل میں علی کی ولایت نہیں تھی تو تم نے حسین کو خط کیوں لکھے تو وہ آنا مالو دل میں یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر دل میں علی ولی اللہ نہیں تو پھر دعائے ظہور ایسے ہے جیسے کوفہ سے حسین کو لکھا ہوا خات آپ کی زندگی ہو سلامت میں یہ آپ کے ادھانِ آلیہ میں رہے ہاتھ بلانگروں میں لگے بولو حیدری راسم نہ سمجھنا اسے یہ نہ سمجھنا یہ کوئی فیشن یہ مجلس یہ کروالا کا رستہ ہے اور جب کروالا چلے جاؤ تو پھر کروالا تمہیں غدیر تک لے جاتا ہے آپ کی زندگی ہو سلامت رہے آج چونکہ یومِ شہادت ہے سید کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤ اس امام کا یومِ شہادت ہے جس کا لکب غریب الغربہ ہے آوازیں آپ کی بلند ہو گئیں میرا حصہ مجھے مل گئے پہلی بار دو ہزار دو میں میں جب ایران حاضر ہوا اب تو اور شان و شوقت ظاہری بڑھ گئی حرمِ بادشاہِ اقلیمِ امامت کی اس وقت بھی بہت شاددار تھا تلائی گمبت تھا تلائی دروازے تھے ہنگنت سے ہنتے بے پناہ نوکر تھے بڑا وسید استرخان تھا اور جب میں نے زیارت پڑھی تو زیارت نے پڑھا سلام علیکہ یا غریب الغربہ فکر جامت ہو گئی دل رک گیا سوچا اتنا خوبصورت تربار اتنے نوکر اور لکب غریب الغربہ یہ سوال وہاں سے ایران سے لے کے میں واپس پاکستان آ رہا میں نے اپنی ماں سے پوچھا چونکہ وہ ذاکرہ تھی محلمہ تھی میں نے ان سے پوچھا ماں یہ مولا کو غریب الغربہ کیوں کہتے ہیں تو جواب جو میری ماں نے مجھے دیا تھا وہ آپ کی سوال تو کی نظر کر رہا ہوں پہلے میری ماں روئی اور پھر کہا بیٹے غریب الغربہ اسے کہتے ہیں جس کی ساری بہنے رستے میں شہید ہو جائے شہدادی یہ کون ہے نا آپ کو سلامت رکھیں خیرات مل گئی کبادت ہو گئی شہادت مجھے نہیں پڑھنے شہادت آخر میں پڑھنے والا پڑھے گا لیکن یہ دو شہادتوں سے ملی ہوئی ایک شہادت ایک بھائی کی شہادت ایک بہن کی آنکھیں سبھی پرنم ہو گئی میرا حصہ میری خیرات مجھے مل گئی سیدوں بارگاہ ممبر میں کھڑا ہوں امام بارگاہ کا نام بھی کسر شاہ خورسان ہے دعا کر رہا ہوں میرے سمیت بیٹینوں سمیت آپ سب کے سمیت مولا ہر کسی کو دونوں بہن بائیوں کے حرم کی زیارت ہر سال نصیب فرمائے جب آپ کم جائے نا کم پھر کم سے باہر نکلیں تو باہر کھڑے ہو کے کم کا سید جوگرافیہ دیکھیں نقشہ دیکھیں آپ کو بہار حضر آئیں گے ان کے درمیان سے سڑھ کے نکلیں پھر تصور کرنا کہ کم میں پیدل جانا ہے ممکن نہیں پیدل جانا اٹھارہ بیٹیاں انیس بیٹے سارے رستے میں شہید ہو گئے ساتھویں امام کی اولاد میں سے کسی ایک کی قبر بھی مدینے میں نہیں سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے جو روایت میں نے پڑھی ہے جعفری وہ روایت میں کبلہ پڑھ رہا ہوں بیٹیاں بہنیں مجھے معاف کر دیں گی یہ روایت سخت ہے ٹکن پڑھوں گا ضرور رستے میں سواری مر گئی کم کا پہاڑ چڑھنے سے پہلے شہدادی کی سواری مر گئی میں نے کم میں بیٹھ کر یہ روایت پڑھی تھی کہ پھر شہدادی اسی وار پہاڑ پہ چڑھی سیدہ آپ کو سلامت رکھیں مقدمہ عالمین آپ کو آباد اسی وار شہدادی پہاڑ پہ چڑھی او مسلمان او صفا و مروہ کے قصے سنانے والے حاجرہ مرضی سے گئی تھی صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا سوال آپ نے نہیں پوچھا ہم تمہیں رونے کی وجہ سمجھا دیتے پا منظور شاہ جی میں سرکار ابو طالب کے شہدادوں کی بات ہی نہیں کرتا مسلمان ہم رونا چھوڑ دیں گے ہمیں تو ابو طالب کی بیٹیوں کی قبریں پوری کر دے مقدمہ عالمین آپ کو آباد رکھیں آپ کی زندگی ہوں آپ کی آوازیں بلند ہوئیں میں نے پہلے کہا کہ شہادت مجھے نہیں پڑھنا کن ہے دن مسائب کے ہیں آج یوم شہادت ہے آٹھویں مولا کا یوم شہادت ہے آج بھی پندے دعائیں مانگیں گے آج بھی لوگ رزق مانگیں گے آج بھی منت مانگیں گے شفا مل جائے آج بھی منت مانیں گے بے اولادوں بیٹا مل جائے بڑے قریب نہیں آل محمد وہ بندہ کسی گھر میں مانگنے جائے اندر سے رونے کی آواز آئے بندہ واپس سلا جاتا ہے اس گھر سے کیوں مانگو اندر جنازہ پڑا ہے تو پھر بڑی قریب نہیں مصطفیٰ کی بیٹیاں جو اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ بیٹھ کے بے اولادوں کو اولاد دیتی ہیں آپ کی عباد بولندوں ہی میرا حصہ میری خیرات مجھے مل گئی شہدادی یہ کونین آپ کو سلامت رکھیں بڑا خوبصورت آپ نے سنا ہے اس میں جلدی نہیں کروں گا مسلمان آپ نے سوال دوہراتا جا ہم جواب دیتے جائیں اور بالخصوص میں ماتمی جوانوں سے کہوں گا کہیں سے بھی آباد آئے نہ کما چھوڑنا نہ زنجیر زنی چھوڑنا جتنا زیادہ خون کا پرسہ ہو سکے اتنا زیادہ خون کا پرسہ دینا روایات بڑی سخت ہیں خون کا پہلا پرسہ کسی امام نے نہیں پڑا خون کا پہلا پرسہ شبیر کے مقتل میں علی کی بیٹی نے پڑا اسے سمجھ نہیں آئی میں اسے کیسے سمجھا ہوں نماز پڑھتے ہو سردہ کرتے ہو نو سار اٹھاؤ نماز پڑھتے ہو سردہ کرتے ہو تو پہلے زمین پہ کیا رکھتے ہو بولو ہاتھ رکھتے ہو اور اگر ہاتھ یوں بندے ہو تو پہلے زمین پہ کیا جائے گا پہلے سر جائے گا سر زخمی ہو جائے گا ایک فکرہ اور کو جب بڑی مقدومہ بنت پیمبر میں تو فاتح فدق کہتا ہوں پہلی شہیدہ ویلائت علی مصطفیٰ کی بیٹی جب دربار سے واپس آئی ہاتھ کان پہ رکھا آپ جو بزرگ سفید دارنیوں والے بیٹھے ہو مجھے بتاؤ کہ زخم بڑھا ہو تو لہو ہاتھ سے رکھتا ہے نہیں شہزادی نے کان پہ ہاتھ رکھا لہو بہ رہا تو سامنے سے ایک دروازہ کھلا پانچ سال کی شہزادی ہجاب میں لپٹی ہوئی آئی جب ماں کے کان سے بہتا ہوا لہو دیکھا آواز دے کے کہتی اممہ آپ کو کسی نے مسجد میں مارا ہے شہزادی دارے مار کے روئی مقدومہ آواز دے کے کہتی اممہ کان میں درد زیادہ ہے اس لیے رو رہی ہیں شہزادی آواز دے کے کہتی نہیں بیٹی میرا صرف کان زخمی ہے جب تو پلٹ کے آئے گی نا تیرا سار زخمی تیرے ہاتھ زخمی تیرے بادو زخمی جو بندے ابھی تک عبادت نہیں کر سکے جو ابھی عبادت میں شامل نہیں ہو سکے میں جاروں ساری بیٹیاں سارے میرے محسن عبادت میں شامل ہو جائیں جب شہزادی پلٹ کے واپس آئی جا شام سے مدینے نانا کے روزے پہ گئی مولا سجاد ساتھ تھے دیکھ میری طرف بھائی میری مقدومہ نے سید الساجدین کا ہاتھ پکڑا کبرِ رسول پہ رکھا پر فرمایا لو نانا میں دین بچا لائی شاہ باش جن کی آوازیں بولا جی بسم اللہ اس کے بعد شہزادی فرماتی سجاد آپ اٹھیں میں نہیں چاہتی آپ کی آنکھوں سے خون کی روانی اور پر جائے گھر چلیں حویلی چلیں میں نانا سے تنہائی میں کچھ باتیں کرلوں جب میرے مولا سجاد اٹھے تو شہزادی نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک سرخ رنگ کا کئی سراخوں والا کرتہ نکال شاہ باش اس کرتے کو میری مقدومہ نے قبرِ رسول پہ رکھا جیسے ہی وہ کرتہ قبرِ رسول پہ آیا قبرِ نبی کام گئی جب نبی کی قبر پہ کام پی سیدہ آواز دے کے کہتی بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتہ ہے آئے 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 جب پرمانہ ابھی تو صرف بیٹے کا کرتہ ہے تو قبرِ رسول سے آواز آئی کیا مطلب بیٹی آپ کو بھی زخم آئے شہزادی آواز دے کے کہتی نانا صرف زخم نہیں آئے آپ کی امت نے مجھ شام کی ہر گلی میں مارا ہے نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتی سیدہ اپنے زخم سناو مقدومہ آواز دے کے کہتی نانا آج ایک زخم سناتی ہوں اگر مزاج نبوت برداشت کر سکا کل دوسرا سناؤں گی پھر تیسرا سناؤں گی نانا جب تک ہوں اپنے زخم سناتی رہوں گی ہاں بیٹا سناؤ مقدومہ فرماتی نانا یقیناً آپ کو یاد ہے اٹھائیس رجب مغرب کی نماز کے بعد میں آخری سلام کرنے آئی تھی نانا میں نے سلام کر کے کہا تھا نانا بیٹی جاری جائے جب پلٹ کے آؤں گی میری بچے نہ بچے نانا آپ کی نسل بچا کے لاؤں گی نانا ہم مغرب کی نماز کے بعد مدینے میں اندھیرے سے نکل گئے نانا ہم تین شابان کو مکہ پہنچے آٹھ دلحج کو آپ کے بیٹے نے بند ہوئے حرام توڑے نانا ہم منجل بمنجل سفر کرتے ہوئے دو محرم کو کربلا پہنچے جو بندہ ماتم نہیں کر سکا نانا دو محرم کو میرے بھائی ابباس نے میرا خیمہ درود پڑھ کے کربلا کی مکٹی پہ لگایا نانا وہ خیمہ جو ابباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ دس محرم کو آپ کی امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا تھا نانا خیام کو آگ لگ گئی تھی نانا خیمے جلتے رہے میں ایک ایک سید کا یتیم سا والدی رہی نانا پھر آگ اس خیمے میں لگ گئی جس کا آپ کا دستار کا وارث سجاد تھا نانا میں نے آگ کی پرواہ نہیں کی نانا میں سجاد کو اپنی زخمی پشت پہ اٹھا کے نانا جلدوے خیمے سے باہر نکلی تو ابن سعید نے دیکھا کہ دستار نبوت کا وارث بچ گیا ہے یہ لائن کہتا ہے جلدی کرو سجاد کو قتل کرو نانا پھر پتہ نہیں کتنے سپاہی ہاتھوں میں نیدے لے کے سجاد کو قتل کرنے کے لیے نانا میرے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے نانا ایک لائن آگے بڑھتا وہ نشانہ سجاد کا لے کے نانا نیدہ سجاد کو مارتا نانا میں پہلو بدل کے آپ کا سجاد بچا لیتی نانا سجاد کے حصے کا کوئی نیدہ کبھی میرے سر میں لگتا کبھی میرے بادوں میں لگتا نانا سجاد بچ گیا نانا میرے لباس موسیقا 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 موسیقا